برلنگ ڈائیگنوستک اور ڈے کیر کی سفلتہ کے بعد رانچی کے حرمو پنچ مندر کے پاس ستر بیڑ کی شمتہ والا برلن جنرل اسپتال کا ویدیوت ادھگاٹن کیا جائے گا برلن اسپتال پر بندھن نے میڈیا کو یا جان کاری دی انہوں نے بتایا کہ مریضوں کو اتیادونک سویدھاؤں اور کوائلٹی کیر کے لیے دوسرے شہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کی شروعات کی گئی ہے اس میں آئی سی او، این آئی سی او، ایمرجنسی، ڈیلکس بیڈ، جنرل وارڈ کے ساتھ اتیادونک ویڈیکل اپکرن موجود رہیں گے ساتھ ہی جانے مانے انبھوے چکتسک اور پرسکشت نرس کی پوری فوج اپلد رہے گی اور ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اس علاقے میں رانچی کے جو حرمیوں کا علاقہ ہے یہاں پہ کوئی اسپتال نہیں ہے اس لئے ہم نے سوچا چونکہ ہمیں بہت اچھا اور بہت ہاں اسپتال کو چلانے تھا اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم اس کوویڈ اسپتال کو اب جنرل اسپتال میں تبدیل کر دیں گے بہت مہنت کی ہے ہم نے اس پوری کی پوری بیلڈنگ کو بلکل نیا روت دے دیا ہے اور ایک نیا برلین جنرل اسپتال آپ کے سامنے ہے چار پیٹ کا امجنسی ہے ہمارے پاس یہاں پر اور پاک سے چھے اوپیٹی ہے اور سیٹی سکرن کی سوید آئے بھی ایک موجود ہیں ہمارے پاس سراغ پر اٹرا سانڈ ہے ایکس رے ہے اور ایمار آئی جو ہے ہمارے دوسرے سینٹر پر ہے ہم وہاں بیچ کے ایمیون کے زیادی پیشنٹ پر ایمار آئی بھی کرا سکتے ہیں آپ سے آپ میکسکم جتنے بھی لوگ ہیں سبھی لوگ پڑن ڈیانوسٹس ڈیر کے اسے فیمیلیر ہوں گے وہاں کے سرویسے سے فیمیلیر ہوں گے ہم لوگ پڑن ڈیانوسٹس بہتر حیمیلیر ہوں گے ہم لوگ نے پو بیٹ میں خلا ہے اس سے ہم لوگ زیادہ رکھا ہے ہم لوگ کے پاس ستر بیڈیٹ کا ہسپٹل ہے لیکن ہم لوگ نے جو اوکسیجن پلانٹ لگایا ہے ہاں پر وہ لگت سو پیشن کو اوکسیجن سپلائی کرنے کے لیے لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا